ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز بات تو کرتے ہیں لیکن آج تک کسی بھی ہیں ناج منڈے میں جا کر انہوں نے کسانوں کی سمسائیں نہیں سنی ہیں اور منڈیوں میں دھان کی خرید نہیں ہو رہی صرف سرکار اپنے نیجی سوارت کے لیے کام کر رہی ہے وہ کسانوں کو بھول گئی ہے اب ایچوٹالا نے کہا کہ میں سی ایم کو چٹھے لکھ کر اس کی جانچ کی مانگ کروں گا اور اگر چٹھے کا بھی کوئی اتر نہیں آیا تو انیلو پردیش میں بڑے ستر پر آندولن کرے گی وہی ایچوٹالا نے دوشنط پر بھی اپنی پرتکریہ دی مانڈیوں میں کسان کو لوٹا جا رہا ہے میں پرسو تک مکشہ منتری کو چٹھے لکھوں گا ثبوت کے ساتھ کہ کس طرح سے آج منڈیوں میں کسان کو لوٹا جا رہا ہے اگر اس کے بعد بھی کوئی اس کے انکواری نہیں کر رہا ہے تو کسانوں کو لے کر کے پھر میں مکشہ منتری کے خلاف ایک بڑا پٹس مکشہ منتری نے کبھی منڈی میں آگی کسان سے پوچھے کہ تیری فصل کو کون ہے کس باب خرید ہے وہاں بیدان شبہ میں تو اس بات کو لے کر کے جور لگاتے ہیں کہ وہ ایک ایک نانہ لے لیں وہ لوگ بھی کل جور لگا رہے تھے مکشہ منتری کے ساتھ کھڑے ہو کر کے جو ان منڈیوں میں ہمارے ساتھ دھکے کھاتے تھے سرکار بڑھنے کے بعد جہاں تمہارا پیسہ انہوں نے لوٹا ہے بھی آج سمیت تمہیں لوٹانے کا کام کریں گے آج وہ بھی کسان کو بھول گے اور کہیں نہ کہیں سرکار کے اندر ان کی جگہ بڑی رہے بیچاروں کی اس لئے آج ان کے ساتھ کھڑے ہو کر کے موسیقی